اس کے مطلب کہ اب وہ ملائم سنگھی مدھیستہ میں وشواس نہیں کرتے اب انہیں امید نہیں ہے کہ انہیں نیائے ملے گا اور وہ اب سیدھی لڑائی لڑنے کو تیار ہیں تو ایسا پردیت ہوتا ہے کہ پارٹی اب دو پھاڑ میں ہونے جا رہی ہے اور یہ جو اندرونی ان کی کلہ تھی وہ کھل کر اب جنتہ کے بیچ میں آ گئی ہے اور اب یہ ویس پوٹر گروپ لے چکی ہے دونوں ہی پک جانتے ہیں کہ ستہ میں ان کو آنا نہیں ہے اب پارٹی کا قبضہ رہے تاکہ پانچ سال بعد اب پھر کس کے نیتے تمہیں پارٹی چناؤں میں جائے گی اس کی پوری لڑائی ہے ملائم سنگی عادف جی کو لوگ کمزور سمجھ رہے ہیں کہ پانچ سال میں وہ راج نیتی سے باہر ہو جائیں گے اور کسی نہ کسی کو ان کی جگہ پر بستھاپت ہونا ہے تو شیپال عادف جی اور اکھریش عادف جی کے بیچ کے لڑائی نہیں ہیں یہ پریوار کے دو حصے ہو چکے ہیں اور اس میں بہت بڑی بھومی کا مجھے لگتا ہے کہ ملائم سنگی عادف جی کی جو پتنی ہیں ان کے جو دو تے پتر ہیں اس پتر ان کے پتر کے جو سسور جی ہیں شیپال جی ہیں عمر سنگ جی ہیں ان سب کی ہے تو یہ ستہ کی ہوڑ ہے اب اس ہوڑ میں کوئی کیا کرے گا یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے پر ہم لوگوں کو امید تھی کہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا کیونکہ جب ایک ہی پریوار کے بائیس لوگ ستہ کی ہوڑ میں لگ جائیں تو سماوے کیا کیا یہ سیٹی اتپن ہو نی تھی اب یہ پارٹی تو ہاری بری طرح ہارے گی ابھی تو یہ تھا کہ شاید سو سیٹی آ جائیں اب تو مجھے نہیں لگتا پچاس بھی آپ آئیں گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی لوگوں کا رجحان ہے بہ سپا سپا سے لوگ ترست تھے ان دونوں کو بدلنا چاہتے تھے تو اب بی جے پی بہت آرام سے سپش بہمت لے کر اور تپدیش میں سرکار بنائے گی کیا ہم یہ اب کہہ سکتے ہیں یا یہ مان کر چلا جائے کہ اکھلیش یادر سماجوادی پارٹی سے الگ ہو کر کے اپنی ایک نئی پارٹی کرنے کی طرف آگے بڑھ چکے ہیں اس گھتنا کرم کے بعد راجنیتک پریستیتیوں سے اور انبہب سے تو ایسے لگتا ہے کہ پارٹی اب ایک جھٹ نہیں رہ پائے گی اس کے دو پھار ہوں گے لیکن اب ہوں گے کی نہیں ہوں گے ان کا اندرونی معاملہ ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن اب دیکھیں جو درار پڑ گئی یہ درار بھرے گی نہیں اور مجھے جیسا لگتا ہے کہ چناؤ سے پہلے ضرور ایک بہت ہی سپوٹک گھوشنا ہو سکتی ہے دونوں ہی طرف سے اگر مولائم سنگھ جی نے شیپال جی کو دبانے کی کوشش کی وہ بھی دروہی ہو گئے گھر چھوڑ کر چلے گئے کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا اب وہ انہوں نے بیٹے کو دبانے کی کوشش کی تو انہوں نے دو سو ویدھائی بلا کر اپنی طاقت دکھا دی ہے شیپال جی کو برخواست کر دیا ہے تو یہ سارے جو گھٹنا کرم ہیں وہ پارٹی کے وگٹن کی اور سنکے دے رہے ہیں پہلے ٹوٹے گی پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اچھے اس پورے بیواد میں کہیں نہ کہیں امر سنگھ جی کا نام آ رہا ہے ان کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں نشت روپ سے پہلے سے شروع ہو گیا تھا شیپال یادف جی کی امر سنگھ جی کی دوستی ہے شیپال جی کی امر سنگھ جی کی بولائم سنگھ جی سے نزدیکیا تو دیتے آ رہے ہیں دیتے آ رہے ہیں ، پھر دیتے آ Dongار جی دن کو